سندھ کی مساجد میں آج نماز جمعہ کے اجتماعات ہوں گی صوبائی محکمہ داقلہ نے ہدایات جاری کر دی ایسو پیس کے تحت جمعہ تلودہ اور نماز عید کے اجتماعات بڑی مساجد اور کھلے مقامات پر کرنے کی اجازت مل گئی آج کاروبار بھی کھلا رہے گا کیا سندھ میں نئے بلدیاتی انتخابات کی تیانیاں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن نے تمام یونین کانسل کی تفصیلات اور نقشیں طلب کر لیے محکمہ بلدیات نے تمام ریجنل ڈریکٹرز کو خط لکھ دیا سندھ میں بلدیاتی اداروں کی مدت اگست میں ختم ہو جائے گی چینی بہران سے متعلق انکوائری کمیشن کے فرنزک ریپورٹ منظر عام پر آ گئی جانگیر ترین، مونس الہی، شریف قاندان، عمری گروپ سمیت بڑے بڑے نام سامنے آ گئے چینی مافیا کیسے ہو سیاری سے فائدہ سمیتا رہا وزیراعظم کی معاونے خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس میں سارا کچھا چٹھا کھول دیا بولے چینی کی چمک نے تمام اداروں کو یرغمال بنا رکھا تھا اس ریپورٹ کے اندر واضح لکھ دیا گیا ہے انسٹیوشنل کیپچر ہے اداروں کو پوری طریقے سے یرغمال بنا لیا گیا ہے اب اس کی ریفارمز کے لیے بہت ہنگامی بنیاد پر کام ہوگا اور عید کے فوراں بعد یہ پوری ریکومنڈیشنز پرائیمسٹر کے سامنے جائیں گی کہ کس ادارے نے کس طرح سے اپنے سمت کو درست کرنے ہیں نیو یورک میں اقوام متحدہ کے ویڈیو لنک اجلاس میں کرونا سے نمٹنے کے لیے ترقیب ازیر ممالک کے قرضوں میں نرمی پر مشاورتی عمل صدر جنرل اسمبلی آئی ایم ایف بورل بینک اور اقوام متحدہ کے عدد داران کی شرکت شرکہ کو مستقل مندوب منیر اکرم نے وزیری قارجہ کا خصوصی پیغام سنایا جبرٹی سیکیٹری جنرل آمنہ محمد نے کہا کہ قرضوں میں نرمی کا مطالبہ مشکل وقت میں ناگوزیر ہے پاکستان کی مطالبے کو کئی ممالک کی حمایت حاصل ہے آئندہ کے لاحے عمل اور قرضوں میں نرمی کے مطالبے کو عملی شکل دینے پر اتفاق اور امریکہ میں پھسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا مرشن پی آئی ایک کی چوتھی خصوصی پرواز دھائیس سو مسافروں کو لے کر نیو جرزی سے لاہور کے لیے روانہ قانصر جنرل آئیشہ علی نے نیو یورک ائرپورٹ نیو جرزی سے مسافروں کو رخصت کیا اسلام علیکم میں ہوں آئیشہ انساری ہر خبر کے لیے وزید کیجئے ہماری ویڈ سائٹ سمہ ڈوٹ ٹی وی اس کے علاوہ ہمیں ٹوٹر اور فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام نیا دن آپ دیکھتے رہیے سمہ